میں نے پہلے بتایا یہ سی پیک بکواس منصوبہ ہے کسی نر کے بچے میں پاکستان میں جرت نیتی کہ وہ یہ کہہ سکے بکواس منصوبہ ہے سنا آپ نے اتنی بے وکوف ہیں ہماری منحسل قوم ہم اتنے بے وکوف لوگ ہیں کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یار آپ لوگ صبح شام اس پہ ناچ رہے ہو گا رہے ہو اتنا کبھی انجومن نے پنجابی فلموں میں ڈانس نہیں کیا جتنا آپ نے سی پیک پر ڈانس کیا ہے آپ یہ بتا دو کہ یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے ہماری تقدیر بدل جائے گی ہماری تقدیر بدل جائے گی یار نعوذ باللہ ایک بہت بڑی بات کروں گا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو کوئی شرم کرو یار آپ اتنی بے شرم لوگ ہو منحسل قوم آپ بول رہا سی پیک سے ہماری تقدیر بدل جائے گی مائی گاڈ سعودی عربیہ قطر کتنیا کیش دیا ہے کچھ نہیں آپ کا لیبر آج چین سے سستا لیبر ہے آپ جائیں چین سے آپ دوستی کریں آپ ساتھ سمندر پار وہ امریکنوں کے ساتھ جاتے ہیں کیا 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 مل رہا ہے آپ کو ان کے ساتھ سنیے گا ذرا یہ گزشتہ روز کیا ہوا ناجرین چائنا سے میسٹر وانگ آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے مہرہ آٹھ لاکھ روپیہ لے کر ان کا بھاگ جاتی ہے آئی اچھا مطلب ان کا یہ تھا پلان کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے مطلب اتنی سچی محبت تھی ان کو دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے مجھے تو لگتا تھا کسی چین والے پاکستان کو بے کو بنا رہے لیکن یہاں تو پاکستانی بھی پیچھے نہیں ہے جراصل دوستو مجھے ایک عویش واسنی ستروں کے حوالے سے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ اس پاکستانی لڑکی کی شادی جس سے ہونی والی تھی اس لڑکے نے اس کو دلاسہ دیا تھا اس لڑکے نے اس کو دلاسہ دیا تھا کہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہوتے ہی اس لڑکے کی کمائی جو ہے لاکھوں میں چلے جائے گی فیلحال یہ لڑکا سی پیک میں ہائیوے کے کنارے جہاں سے سی پیک گجر رہا ہے وہاں پہ پنچر بنانے کا کار رہ کر رہا تھا اب لڑکی بھی اس دلاسے کا انتظار کرتے کرتے نو سال گجر گئے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے چینی کو مامو بنا دیا اور لاکھوں روپے کی ٹھگی کر دی اور جس جھٹائی سے آپ لوگ بول رہے ہو اور آپ کو شرم نہیں آئی ہے کہتے ہوئے اور آج اس کے نتیجے میں ہمیں ملا بھی کچھ نہیں آج دسوان سال چڑ جائے نوہ سال چڑ جائے گا اگلے سال دسوان سال چڑ جائے گا سی پیک منصوبہ کو یہ ایک تکے کا فائدہ کوئی مجھے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ذرا سا چھوڑ دو ناچ گانا کر کے ایک گھنٹہ آپ کو ڈانس کر کے دکھائیں گے کہ سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک آپ لوگوں نے نو سال میرے ساتھ نفی کی میری کہ سی پیک سے بہت کچھ ملے گا کیا مل گیا آپ کو جواب دو ناظرین چائنہ سے میسٹر وانگ آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے اور اب یہ پاکستان اور لاہور میں لاہور شہر میں پاکستان کا جو شہر لاہور وہاں پر ایک کمپنی میں انجینئر ہیں وہاں کام کر رہے ہیں چنیوٹ کی ایک لڑکی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بعد یہ میسٹر وانگ اس کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی جو لڑکی ہے چنیوٹ کی اس کا نام ہومیرہ ہے اور ہومیرہ ان کے ساتھ فراؤٹ کرتی ہے ساری باتیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ہومیرہ آٹھ لاکھ روپیہ لے کر ان کا بھاگ جاتی ہے ہومیرہ یونس رہو نا گنہ جوانا سانکہ دو یو سکہ یو سانکہ دو یو سانکہ دو یو ہمیں بتائیے کہ انہوں نے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھے مینے مینے کو ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے ملاقات اسی سال ان کی ملاقات ہوئی اسی سال تو چوتھے مینے مینے کو ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے شادی کروں گی ٹھیک ہے بکول ان کے تو اس دوران جب ان کا رابطہ ہوا اس دوران انہوں نے کوئی پیسے وغیرہ دیئے بکول ان کے چار لاکھ کہہ رہے ہیں کہ میرا چار لاکھ روپیہ انہوں نے لیا ہے ساتھ میں کوئی سمان وغیرہ لے کے دیا جس میں فریج وغیرہ تھی فنیچر وغیرہ تھا تو اس طرح کی چیزیں ملا گیا کل جو یہ کہہ رہے ہیں آٹھ لاک روپیہ کہہ رہے ہیں ٹوٹل جو مالیہ تھی وہ آٹھ لاک روپیہ ایف آ آ آ آر ہو گئی ہے ابھی آپ ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ اس لڑکی کو گرفتار کر لیا کہ ایسا کوئی سین ہوئے جی تو وہ اپنا اے ایس پی سابر آئیمنٹ انہوں نے اور انویسٹیگیشن آفیسر ہیں سندر تھانہ کے انہوں نے مل کے انویسٹیگیشن کی ہے تو لڑکی پکڑی گئی ہے تو ابھی ایٹین کو جو انہیں کی ڈیٹ ہے تاریخ ہے سوری تو انہوں نے جانا ہے ابھی ابھی کیا کہنا چاہیں گے کیسے تمام معاملہ ہوا کیا لگتا ہے کہ اس لڑکی ابھی لڑکی مان رہی ہے چیزوں کے کہ اس نے چیزیں لیا ہے یا نہیں لیا اور لڑکی کے وہ کہتی میں نے ان سے کوئی چیز نہیں لیا ہے اچھا تمام پلاننگز ہو گئی تھی شادی کی کہ ہم شادی کریں گے کتنی دیر بعد پلاننگ ہوئی ابھی تین مہینے تو شاید ان کا ریلیشن چلا پلاننگ انہوں نے پہلے ہی کی ہوئی تھی ساری باتیں انہوں نے پہلے ہی کی ہوئی تھی کہ شادی ہوگی ٹھیک ہے شادی کے بعد اسی دوران انہوں نے مکان لے لیا در بیریٹون میں ٹھیک ہے بیریٹون میں مکان لے کے تو اس کا یہ ایگریمنٹ ہے لیکن وہ شادی نہیں ہوئی اچھا تو کیا ایسے مسئل پر ہوئے کہ شادی تک بات پہنچے نہیں سکی تمام بریک اپ ہو گیا تمام چیزیں ہو گئیں پھر اب یہ پروف سامنے آگے ہے پیشی ہے وہاں پہ پتا چلے گا کیا کیکت کی ہے اچھا ہاں پہ بتائیے گا کیا اس لڑکی نے آپ کو بلوک کر دیا تھا کیسے آپ کو پتا چلا وہ آپ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی ہے تھا وہاں دا جوشیرنگا نیدہ جو زمگنی نگا لا خیلہ تھا چیئیئے آئیسی جی ہو جو شایش لہ سو جی گوانجی رہو وائس ایپو یہ بہت سیوں جو لینسیب بہت سانتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتویں منہیں بیس تاریخ کے بعد مطلب انہوں نے مجھے بلوک کر دیا تھا نمبر بگرہ بند ہو گیا تھا یا ان سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوا جو سچے چو فالی جیسے چو فالی جیسے چو فالی جیسے چو فالی کیا کہا ہمیں بتائیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو تین وے دیئے پہلا وے یہ ہے کہ واپس آجے تو میرے سے شادی کر لے ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو میری جتنا بھی میرا نقصان ہوا ہے جو بھی پیسے وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو دیئے ہیں میرے واپس کر دے تھڑ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر اکورڈنگ ٹو جو پاکستان رولزن ریگولیشنز ہیں جو بھی اس کی سزایا ہے اس کو دی جائے اور انہوں نے یہ چائنیز ہیں کیونکہ وہ لڑکی مسلم ہے تو کیا مسلم اور چائنیز یہ اپنا مذہب چینج کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھے گا اگر اس لڑکی کے خاطر اگر وہ واپس آتی ہے تو یہ پہلے یہ ڈسکس سوچ گیا میں نے ان سے پوچھا ہے لاسٹ انٹرگوئے میں تو ان کا جواب یہ ہی تھا کہ ہماری پہلے جو میٹنگ ہو گئی تھی ہماری بات ہو گئی تھی کہ جب میں شادی کروں گا تو اس کے لیے میں پہلے جو اکورڈنگ ٹو پاکستان کی روزن ریگولیشنز وہ ایک اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوا ہے اس کے لیے ایک سٹیفکیٹ ملتا ہے بہتا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں شادی کروں کا ساتھ میں وہ بھی اپلائی کر لوں گا اچھا مطلب ان کا یہ تھا پلان کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے مطلب اتنی سچی محبت تھی ان کو کہ کیا آپ کے خیال سے ایک آڈٹ نہیں ہونی چاہیے کہ دو ہزار چودہ سے لے کر ماذرہ دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار اکیس تک جو ایک ڈھول بجایا گیا سی پیک کا اور میں تو کہوں گا بائیس میں بھی وہ داخل ہو گیا اور اب تئیس میں بھی زبردستی اس کو داخل کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان کی ایکنومک کانٹریبیوشن کیا رہی اور اس سے ہمیں ریٹرن کیا ملا اگر اس کا آڈٹ ہو جائے تو اچھا نہیں ہوگا آپ جیسے معیشت دان تو ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ شماریات کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے اور بہت سارے شماریات تو آپ کو زبانی بھی یاد ہوتے تو سر اگر آپ دیکھئے تو سی پیک کی جانے پاکستان نے جتنی انویسمنٹ کی ہے میرے نزدیک تو سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ پاکستان کی ریسورسز کو کھا گیا ہے بیکار منصوبہ ہے میں میرے خلال سے ایک بڑا بیکار منصوبہ ہے سی پیک اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیئے لیکن خیر اینیوے اب ہم اس کی طرف چلے گئے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آڈٹ کی جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ اس میں کتنی اکنومک کانٹریبوشن ایک غریب ملک پاکستان کی ہوئی ہے اور کیا ہمیں ریٹرن ملائے پتہ لگ جائے گا سر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو سی پیک سے پاکستان کی میسد اوپر جائے یا نہ جائے لیکن پاکستان کا کرجہ چوہانا وہ بہت تیجی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے یہ تھا آج کا ویڈیو امید آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب جروہ سے کرنا بیل آئیکن جروہ سے پریس کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی منت بولنا آپ سے بلکل ایک پر پھر سے ہیپی ہو لی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں جائے